نبسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان خاص پیشکش میں بعد 24 کی سیاست میں ہوتی وراثت کی انٹری کی کیونکہ کانگریس کے منیفیسٹوں میں آئے اور دھن کو لے کر دیش میں سمانتہ لانے کے پوائنٹ پر گھماسان ہر بیتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے منگل سوتر چھن جانے کا مدہ اٹھایا تو کانگریس بھی پھر گئی کانگریس نے بی جے پی اور پی اے موڈی پر پلٹوار بھی شروع کیا لیکن کانگریس کے ایک بڑے نیتہ سیم پترودہ کے ایک بیان نے راجنیتی کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیا سمپتی چھن جانے کا مدہ چالیس سال پرانے وراثت ٹیکس پر فوکس ہو گیا ہے جرتہ کنفیوز ہے کہ آخر ہوگا کیا تو آج ہم آپ کو سرل اور آسان شبدوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت میں سمپتی چھن جانے اور وراثت ٹیکس پر چھڑی بحث کا سچ کیا ہے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ راجنیتی کا چرطر ہے کہ جب ایک بات چلی ہے تو وہ دور تلک جائے گی کانگریس کے چناوی وادو اور دعو پر پی ایم موڈی کا حملہ ہوا وار پر پلٹ وار بھی ہوا لیکن اس پر زبانی جنگ میں جنتہ کنفیوز ہوتی جا رہی لوگوں کے من میں سوال اٹھ رہے ہیں کی اگر کانگریس کی سرکار آئی تو آئے اور دھن کی اسمانتہ کو کیسے دور کرے گی کیا کانگریس واقعی کسی امیروں سے سمپتی چھین کر گریبوں میں بانٹ دے گی کیا موڈی کے آروپ صحیح ثابت ہوں گے کی مہیلاؤں کے منگل سوطر تک نہیں بچنگے کیا دیش میں ایک بار پھر ویراثت کر کو لے کر نئے قائدے قانون تیہ ہونے والے کانگریس نے اپنے لوگ سماچ چناؤں کے گھوشنا پتر میں دھن اور آئے کے ماملے میں بڑتی اسمانتہ کا ستمہ دھان کرنے کا وعدہ کیا ہے وہیں کانگریس کے ایک بڑے نیتا کی طرف سے آرسک سروے کی بات بیان بن کر سامنے آئی ہے کانگریس کی انہی باتوں پر بی جے پی اور پی ایم موڈی جبردست ہم لاؤں ہے ایسے میں آج ہم آپ کو سمپتی اور سمادھان کو لے کر چل رہی راجنیتک بحث کی ہر ایک لکیر سمجھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ان بیانوں کو سناتے ہیں جس نے دیش میں ایک نئی راجنیتک بحث چھیڑ دی ہے پانچ اپریل کو کانگریس کا نیا پتر جاری ہونے کے بعد دیش میں امیر گریب کے فرق کو مٹانے کے مددے پر سب سے پہلے راہل گاندھی نے سات اپریل کو تیلنگانا کے دھرتی سے بیان دیا راہل گاندھی کے بیان اور کانگریس کے مینیفیسٹو پوائنٹ پر پی ایم موڈی نے منگل سوتر تک چھننے کے بعد کہہ کر نئی بحث شیڑ دی ہے پی ایم موڈی کے لگاتار ہملو کا کانگریس مہا سچیب پریانکا گاندھی نے اپنے انداز میں قرارہ جواب دیا ستر سالوں سے یہ دیش سوطنطر ہے پچپن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھینا آپ کے منگل سوتر چھینے اندرا گاندھی نے اپنا سونا جب جنگ ہوئی تھی اپنا سونا دیش کو دیا میری ماں کا منگل سوتر اس دیش کو قربان ہوا ہے لیکن اس پوری زبانی جنگ میں سیم پترودہ کے ایک بیان نے آگ میں گھی کا کام کیا شکاگو میں ایک سمچار ایجنسی سے بات چیت میں سیم پترودہ نے انہیریٹینس ٹیکس یعنی ویراثت کر ویوستہ کی بات کہکے کانگریس کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا مجھے ایجنسی سے بات چیتر ایجنس کی بات چیتر ایجنسے ایجنس سے کنا چیتر ایجنس کنگ اسی تیگر دیش نیشے ایجنس این ساتھ بیانت میں انہیت ایجنسی سے کنا نیشے ایجنس سے پر درین کانگری چیتر ایجنسی can باس تیگر دیشون خفتی پر دیشن سیچ 됐تی دیش سبید octave شکتر ایجنسی کرنگی یہ ایجنسی قید government ڈھے ڈھے ڈھی ڈھے بھارت مے دھان اور سمپتتی کو لے کر چھیڑی بیس کے بیچ در 2007 ہم آسان کھڑا کر دیا 1 فuksjdہ مجھے دینے ل sed på чем they lieфenci بے یہ حسین پہلے ہیں اور پہلے Gottes کے unite Conseller ڈالین ، بھائی نہیں پہلے سے پہلے آپ کی مجھے ہے میں ہیں کہ ۔ ہم مع ایrir کروی док PA такتہ danger ويڈالویّ لم چ Houston ڈال persons مجھے باتتے ہیں سیم پتروڈا کس بیان پر گھاماسان مچنا تید اور ہوا بھی وائی پہلے کانگریس نے کانگریس سرکار میں پیم من موہن سنگھ کے سلحکار رہے سیم پتروڈا کے بیان سے کنارہ کیا دوسری طرف پردھان منتری موڈی نے چھتیس گر کے زمین سے سیم پتروڈا کے بیان کو ہاتھیار بنا کر کانگریس کی مانسکتہ پر حملہ بول دیا کانگریس کا منتر ہے کانگریس کی لوٹ جندگی کے ساتھ بھی اور جندگی کے بعد بھی جب تک آپ جیویت رہیں گے کانگریس آپ کو جاندہ ٹیکسیں مارے گی اور جب آپ جیویت نہیں رہیں گے تو آپ پر انہیریٹین ٹیکس کا بوجھلات دے گی جن لوگوں نے پوری کانگریس پارٹی پیترک سمپتی مان کر اپنے بچوں کو دے دی وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک سامان نے بھارتیا اپنے بچوں کو اپنی سمپتی دے انڈین اوبرسیز کانگریس کے موجودہ ادھیاچ سیم پترودہ نے وراثت میں ملنے والی سمپتی کو لے کر اپنی رائے سامنے رکھی تو پردھان منتری موڈی نے وراثت ٹیکس کا جکر کر چنانوی گھماسان کو ایک الگ ہی ہوا دے دی وراثت کر یعنی کہ انہیریٹن ٹیکس آج کی پیڈی کے لیے بھلے ہی نیا مددہ ہو لیکن یہاں آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں بھی کبھی وراثت ٹیکس کا چلن تھا کانگریس کے ہی پوروپردھان منتری راجیو گاہی نے اس وراثت کر کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی وراثت کر کے مددے پر کانگریس کو لگاتار گھے رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر انہیریٹنس ٹیکس یعنی وراثت کر ہے کیا انہیریٹنس ٹیکس کسی ویکتی کے مرتک کے بعد اس کے اس سمپتی پر لگایا جاتا ہے جو اترادھکاریوں کو ملنی ہوتی ہے جس ویکتی کو سمپتی وراثت میں ملتی ہے اسے وراثت کر کا بھکتان کرنا پڑتا ٹیکس کے در وراثت میں ملی سمپتی اور مرتک کے ساتھ اترادھکاری کے رشتے پر الگ الگ ہوتی آمطور پر اترادھکاری مرتک کے جتنے قریب ہوں گے انہیں اتنا ہی کم انہیریٹنس ٹیکس چکانا پڑتا پتی یا پتنی کو ہمیشہ وراثت ٹیکس کا بھکتان کرنے سے چھوٹ دی جاتی وہی پریوار کے سدسیوں کو بھی اکثر کم در کا بھکتان کرنا پڑتا بھارت میں انہیریٹنس یعنی براثت ٹیکس لگانا سمبھا بھی نہیں خاص طور سے جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی نے سیم پترودا کے بیان کو اٹھا کر کانگریز کو گھیرا ہے اور کانگریز کو بیک پوٹ پر آنا پڑا جب چیدامرم بیت منتری تھے تب بھی انہوں نے اس کی چرچہ کی کہ براثت کر لگنا چاہیے ایڈ ڈی اے کی نرین موڈی کی اپوائی والی سرکار میں دو تین بار براثت کر لگانے کی چرچہ جرور کی گئی لیکی تیسوں دھیان نہیں دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں انیس سو تیرپن سے لے کر انیس سو پچاسی یعنی بتیس سالوں تک براثت کر لاغو تھا اس کے علاوہ دیش میں ساماجک سمانتہ لانے کے لیے کئی اپایا لاغو کیے گئے جن میں اپہار کر سمپتی کر اور سمپتی شلک تک شامل ہیں بھارت میں ویراثت کر لاغو تھا جسے پچاسی پرتشو سمپتی شلک کدھر سے لگایا جاتا تھا سمپتی کے مالک کی موت کے بعد سمپتی شلک پر دینداری دینی ہوتی تھی بھارت میں انہیریٹنس ٹیکس کو سال انیس سو پچاسی میں سماپت کر دیا گیا بھائی اپہار کر کو 1998 میں واپس لے لیا گیا تھا 2020 میں ایسی اٹکلے تھے کہ کئندری بجٹ سمپتی شلک کو واپس لا سکتا ہے 2014 میں تتکالین ویت راجمنتری جینت سنہا نے ویراثت کر لانے کے وچار کا سمرتن کیا تھا لیکن یہ وچار آگے نہیں برسکا حالکہ بھارت میں جس دور میں ویراثت ٹیکس کو چلن ملائا گیا اس سمیہ دیش کے حالات بلکل الگ تھے 1993 میں دیش کو آزاد ہوئے مہز 6 سال ہوئے تھے آزاد بھارت کے تازہ سمویدھان کو مضبوطی سے لاغو کرنے کے مشکت چل رہی تھی دیش میں راجو رجوارو کا بولبالا تھا یہی وجہ تھی کہ آرثی کا سمانتہ کو کم کرنے کے لیے سمپتی شلک ادنیم کے تہت 1993 میں ویراثت کر پیش کیا گیا تھا 1993 میں سرکار نے پایا کہ سمپتی کو لے کر بھاری اسمانتائیں ہیں اس پرکار ایسے کر کا ویچار سامنے آیا اس کے علاوہ یہ ان اتی امیروں پر ٹیکس لگانے کا بھی ایک سادھن تھا جو اگلی پیڑھی کے لیے بڑی تعداد میں دھن سمپتی چھوڑ کر جاتے تھے 1953 میں سمپتی شلک کی دریں ان سمپتیوں پر 85 پرتشت تک تھی جن کی قیمت 20 لاکھ روپے سے ادھک تھی کر کے شروعات کم سکم 1 لاکھ روپے کے سمپتیوں کے ساتھ ہوئی جن کا ٹیکس ریٹ 7.5 فیز دی تھا سمپتی کی کل قیمت کی گھڑنا مالک کے مردیوں کے وقت بازار مولے کے مطابق کی جاتی تھی لیکن ویراثت کر کے لاغو ہونے کے 32 سالوں کے دوران ویپکش کے ساتھ ساتھ دیش کے لگ بھگ سبھی ورگوں نے اس کی تیکھی آلوچنا کی ایسی کئی وجہیں تھی جن کے کاران 1985 میں راجیو گاندھی سرکار کے ویت منتری وی پی سنگھ نے ویراثت کر کو سماپت کر دیا امریکا اور یوروپ میں جس طرح کی بڑے بھرانے ہیں جس طرح کی ڈیموکرسی ہے وہ ہمارے آن کے لیے سنبھو نہیں ہی لیکن راہول گاندھی جب کہتے ہیں کہ ہم سروے کریں گے اگر دیکھیں گے کس کے پاس میں کتنا کچھ کتنی سمپتی ہے تو سمپتی میں جس کے پاس میں جہاڑا ہوگا اس کو ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس میں کچھ پی نہیں ان کا اشارہ پچیس گھرانوں کی اور یا بائیس گھرانوں کی اور برکمان پردھان منتری پہ آروپ ہے کہ انہوں نے ان کے سارے کار ماف کر دیئے اور مروپ یہاں ٹھیک سے ہے جبکہ راہول گاندھی سب لوگوں کو اس سمپتی میں سے باٹنا چاہتے ہیں نوزمانوں کو باٹنا چاہتے ہیں مہیلاؤں کو باٹنا چاہتے ہیں اور کسانوں کو باٹنا چاہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ امریکہ فرانس اور جاپان جیسے وکسد دیشوں کے ساتھ دنیا کے کئی دیشوں میں آج بھی انہیریٹینس ٹیکس لگایا جاتا ہے کئی دیشوں میں اس ٹیکس کے در پچاس فیزدی سے بھی ادھیک ہے اور انہیریٹینس ٹیکس کو سرکارے ریونیو میں بڑھوتری کے لیے لگاتی انہیریٹینس ٹیکس لگانے والے دنیا کے کچھ دیشوں کی بات کرے تو جاپان میں انہیریٹینس ٹیکس پچپن پرتشت ہے ساؤتھ خوریا میں پچپن پرتشت فرانس میں پیتالیس پرتشت بریٹن میں چالیس پرتشت امریکہ میں چالیس پرتشت سپین میں چونتیس پرتشت آئرلینڈ میں تہتیس پرتشت اور جرمنی میں تیس پرتشت انہیریٹینس ٹیکس ہے مشکل آرثی خالاتوں کا سامنا کر رہے امریکی راشت پتی جو بائیڈن تو ویراسط کر کو ایک سٹھ فیزدی تک بڑھانے کا سمرتھن کر چکے ہیں رضان منتری نروید موڈی نے اپنی تیسری پاری میں بھارت کو بشکی تیسری سب سے بڑی عرثیوستہ بنانے کا وعدہ کیا ہے اور دعوانے کیا ہے تیسری عرثیوستہ بنانے جس طرح سے بھارت دیجی سے عرثیوستہ کی طرف بڑھ رہا ہے اس کرک پر سرکار نے کسی بھی طرح بیچار بھی نہیں کیا ہے جب کیا تھا تب کسی نے اس پہ دھیانگی لیتیا تو ایسے میں مانا جا سکتا ہے کہ بھارت میں بیراسط کر لگ لگانے کی کوئی سمعب نہیں نہیں ہے نہ کوئی اس پہ چرچہ کریں کانگریس نے اپنے منیفیسٹوں میں کراونی کیاپیٹلزم یعنی کسی ایک کمپنی کے پربھتو کا بیروت جتایا ہے ساتھ ہی کانگریس نے بھومی ہینوں کو زمین باتنے کا اعلان بھی کیا ہے لیکن کانگریس کے جس پوائنٹ پر نریندر موڈی حملہ ور ہو رہے ہیں کیا وہ واقعی سمبھو ہے کیا کسی ایک اس سمپتی کو دوسرے کو دینے کا فیصلہ کانگریس لے سکتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ یہ کانونن سمبھو نہیں ہے تو آخر کار کانگریس کیسے آئے اور سمپتی کے اسمانتہ کا سمادھان کر سکتی ہے اگر ہم سیدھانتک روپ سے اسمانتہ کو ہٹانے کی بات کریں ارتشاس کی درشتی سے تو بہت سارے طریقے ہیں ادھارم کے طور پر progressive taxation یعنی کہ جتنی زیادہ آپ کی income جتنی زیادہ آپ کی wealth اتنا زیادہ tax کچھ ہفتہ کبھی بھی ہے پر اس کو پوری طرح سے progressive کر دینا دوسرا regressive taxation کو ہٹانا ہم دیکھتے ہیں کہ indirect taxes جس کا آرتھی ہے کہ امیر اور گریب اسی چیز کو ایک ہی ریٹ پر ایک ہی GST کا ریٹ دیکھ کر خریدتا ہے تیسرا inflation مہنگائی کو اٹانا کیونکہ مہنگائی کے کارن گریبوں کی بچت نہیں ہو پاتی اور پیسہ ہی پیسے کو کھیچتا ہے بچت نہ ہونے کے کارن اسمانتہ بڑھ جاتی ہے چوتھا education اور health میں اور زیادہ افسر اس کو بھیتر کرنا اور زیادہ افسر دینا امیروں اور گریبوں کے بچوں کو ایک جیسے افسر دینا social security net یعنی جو لوگ بھی روزگار ہیں ان کو گبھتا دینا gender inequality یعنی کہ مہلاؤں اور پرشوں میں یہ جو economic activity میں بہت بڑا انتہ رہے سوک کے ماتر 23% مہلائیں main economic activities جڑی ہوئی ہیں مہلاؤں کو پروچ کرنا بھرشتا چار بہت بڑا مدہ ہے لوگ پیسے کے دم پر contracts جیت لیتے ہیں پیسے کے دم پر بڑے بڑے کام کرا لیتے ہیں جس سے وہ اور امیر ہوتے جاتے ہیں اور پیسہ آتا ہے اور بھرشتا چار بڑھتا ہے مس امیس یعنی چھوٹے اور مجھولے جو بزنس چناؤو میں خود کو پرفیکٹ کینڈیڈیٹ بتانے کے لیے کانگریس نے جب سے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا تب سے وہ بی جے پی اور پی ام موڈی کے نشانے پر سب سے پہلے پی ام موڈی نے کانگریس کے مینیفیسٹو میں مسلم لیگ کی جھلک بتانے اس کے بعد پی ام موڈی نے کانگریس پر مینیفیسٹو کے ذریعے صرف مسلمانوں کا حیث سادھنے کے کوشش کا آر پی ام موڈی نے کانگریس کی سوچ کو اربن نقصل کر آتے ہوئے کہا کہ کانگریس ستہ میں آئی تو مہلاؤں کے منگل سوتر تک بیج دے گی بی جے پی تشتی کرن کا آر کانگریس پر ہملا بر ہے پر دان منتری نے کانگریس کے گھوش نا پتر کے ایک پوائنٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے آر اگر کانگریس کی سرکار بنی تو وہ سب ہی کی پر پروپرٹی کا سرب کرائے گی دیش کے ماتاؤں بہنوں کے پاس سونا کتنا ہے اس کی جانچ کی جائے گی آدیواسی پریواروں کے پاس چاندی ہوتی ہے اس کا حساب لگایا جائے گا اور اسے لوگوں میں سمان روپ سے بانٹ دیا جائے گا کانگریس کے سہجادے کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار آئی تو کون کتنا کماتا ہے کس کے پاس کتنی پروپرٹی ہے کس کے پاس کتنا دھن ہے کس کے پاس کتنے مکان ہے اس کی جانچ کرائیں گے اتنا ہی نہیں اب ان کی نظر کانون بدل کر یہ ہماری ماتا و بہنوں کی سمپتی چھننے کا بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کا منجل سترہ اس پر ان لوگوں کی نظر ہے ماتا و بہنوں کا سونا چرانے کا ارادہ اتنا ہی نہیں کانگریز کبجہ کرے گی سرکار کے نام پر کبجہ کر کے آپ کے سمپتی کو چھین کر کے باٹنے کی بات کر رہی ہے پیم موڈی نے دیش کی محلاؤں کے منگل ستر تک بکجانے کا بیان اچھا تو جواب کانگریز کے طرف سے بھی آیا بینگلورو کے ریلی سے پریانکہ گاندھی نے منگل ستر کے بیان پر کرا جواب دیا پچھلے دو دنوں میں یہ شروع ہوا ہے کہ کانگریز پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے منگل ستر اور آپ سونا آپ سے چھین لے ستر سالوں سے یہ دیش سوطنطر ہے پچپن سالوں کے لیے کانگریز کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھین آپ کے منگل ستر چھینے اندرہ گاندھی نے اپنا سونا جب جنگ ہوئی تھی اپنا سونا دیش کو دیا میری ماں کا منگل ستر اس دیش کو قربان ہوا ہے کانگریز کے گھوشنا پتر پر پیم موڈی کے حملے نے کانگریز کو ناراض کر دیا کانگریز کے نیتا بفرے ہوئے کانگریز پیم موڈی کے او سمبودھن کی نیندہ کر رہی لگا تار جھوٹ بولنے کا کام کرتے پہلے ہمارے مینیفیسٹو میں مسلم لیگ چھاپ چپ چپ کار رہے تھے جب وہ نہیں مانا لوگوں نے جب وہ نہیں چپ کار بے تکی بے وکوفی کی باتیں کرنے لگے کانگریز کہتی ہم لوگوں کی سمپتی لے کر بات دیں گے گریبوں میں نہ ہم ایسا کہتے ہیں نہ ہمارے منفیسٹو میں ایسا کچھ ہے اصلیت یہ ہے کہ آپ کی کتصت مان سکتہ ہمارے منفیسٹو کے بارے میں دنیا جان رہی ہے پردھان منفیسٹو آج پھر جھوٹ بولا ایک چناف جیتنے کے لیے آپ جھوٹ پہ جھوٹ پروستے چلے جاؤگے جنتا کو چلی آپ کی گارنٹیاں جھوٹی آپ کے جملے جھوٹے آپ کے وعدے جھوٹے آپ دیش کو ہندو مسلمان کے نام پر جھوٹ پروست کر بانٹ رہے ہیں کانگریس کے مینیفیسٹو میں کہیں بھی میں چنوٹی کرتا ہوں پردھان منطری کو کہیں مسلمان یا ہندو کوئی اس طرح شبد ہو تو ہم بتائیں اور یہ چنوٹی سوکار کریں نہیں تو جھوٹ بولنا بند کریں پی ایم موڈی کے بیان اور وپکش کے ناراضگی کے بیچ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کانگریس کے گھوشنا پتر میں ایسا کیا ہے جس پر اتنا ہنگامہ مچا ہے کانگریس نے اپنے مینیفیسٹو میں 28 نمبر پیچ پر آرثیق نیائی کا ذکر کیا اس میں کانگریس نے راج نیتی اور ساماج نیائی کی طرح اسے بھی مہت پون بتایا کانگریس نے اس میں نوکریہ سوروزگار بڑھانے کے ساتھ کئی اپائیوں کو بتایا ہے اسی کے اکیسوے نمبر پوائنٹ میں کانگریس نے یہ ذکر کیا ہے کانگریس نیتیوں میں اپیوکت بدلا کر دھن اور آئے کے ماملے میں برطی سمانتہ کا سماندھان کرے اسی میں آگے جن کلیان شیشک میں کانگریس نے لکھا ہے کہ بھارت کی جنتہ آرثیق طور پر ویبھاجی تھے اتی امیر لوگوں کا ایک بہت چھوٹا سا ورگ ہے اس کے بعد مدھم ورگ ہے جو گریبی ریکھا سے اوپر ہے لیکن مدھم ورگ میں نہیں آتا دیش میں 22 اور lgbtqia plus کے ساتھ سواست میں باٹا گیا اس میں ساماجک نیائے مزدک رہے گھوشنا پتر میں دعویٰ کیا گیا گیا کانگریس اسمانتہ کے کھائی پاتنے کے لیے راشت ویعاپی آرثیق اور ساماجک جاتی گرنا کرائے گی اس کے مادھیم سے جاتیوں اوپ جاتیوں اور ان کی آرثیق ساماجک ستھتی کا پتہ لگا جائے گا پرابط آکرو کے آدھار پر کانگریس سکراتم قدم اٹھائے گی بی جی پی کانگریس مینیفیسٹو کے آرثیق نیائے سکشن کی پوائنٹ ایک کیس پر حملہ برہے اور اس کے پیچھے کی ایک اور وجہ ہے سات اپریل کو دیش کی ادھکتر سمپتی پر کس کا نیاند رہی گاندھی نے جاتی جن گرنہ کے ادھرکت ایک ویلت سروے کرانے کی بھی بات کہیں تھی حالانکہ بعد میں کانگریس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رہی گاندھی نے دیش کے سمپتی کو ایک سلے دوسرے میں باتنے کا وعدہ نہیں کیا تھا ان کے شبدوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا کس کے ہاتھوں میں ہے کون سے ور کے ہاتھ میں ہے اور اس احتیحاسک قدم کے بعد ہم کرانتی کاری کام شروع کریں جو آپ کا حق بنتا ہے وہ ہم آپ کے لئے دینے کا کام کریں اتنا ہی نہیں بلکہ پی ام موڈی نے کانگریس کی سوچ کو اربن ڈکسل قرار دیا ساتھ ہی انہوں نے ان کے مینیفیسٹو کو لے کر کہ کانگریس کا مینیفیسٹو بے حد چنتاجنک ہے اگر وہ آئے تو آپ کی مہیلاؤں کا منگل سوطر تک بیچ دیں گے پی موڈی نے یہ کیوں کہا اس کے پیچھے کی وجہ پورو پی منموہن سنگھ کا 2006 کی راشتی وکاس پریشت جانے کے ڈی سی بیٹھک میں دیا گیا ایک بھاشن ہے 2006 میں پورو پی منموہن سنگھ نے کیا بھاشن دیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس نے 2024 میں موڈی کو مددہ دے دیا موڈی موڈی ڈیو The component plans for scheduled costs and scheduled rights will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably with the fruits of development. They must have the first claim on our resources. Hindu and Hinduism's name for the Raja Niti's and the Jewish government have the opportunity to make a Hindu Muslim to make a possible opportunity to make a Hindu Muslim. The Muslim community also has the opportunity to make a Muslim Muslim. The P.M. Modi's were the same. The P.M. Modi's have all the same. The P.M. Modi's have all the same. The P.M. Modi's have all the same. The P.M. Modi's had all the same. Who's the right? Tell us! My brother, I tell you, listen to you from the Muslim people. کی سنو جس کنگریزی میں ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبیلیٹی کہتے ہیں اگر میرا دادا سو روپیے کمارا تھا تو اس کا پوتا ایک سو دس روپیے کمانا چاہیے ہمارے ہندو بھائیوں کے پوتے اپنے دادا سے بڑھ کر کمارے ہیں اگر کوئی اپنے دادا سے کم پیسے کمارا ہے تو مسلمان ہے وہ اور نریندر موڈی بولتے ہیں کہ دولت ہم کو دی جائے گی کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے بھارت کا بدان منطر بی جے پی نعرہ دے رہی تھی چار سو پار اور تین سو ستر وہ سارا اس کا وہ جو ہے اس کی پھوک نکل گئی کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح سے بی جے پی والے کبھی منگل سوتر کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کانگریز سب کچھ لے جا کے مسلمانوں کو دے گی مطلب ایک کومنل ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ انڈی اے کو بی جے پی کو پتا چل چکا ہے کہ جو انڈیا بلوک ہے وہ دن بعد دن پیش رفت کر رہا ہے اور جو ریزلٹ آنے والے ہوں گے وہ انڈیا بلوک کے حق میں ہوں گے وہ سب کو حیران کرنے والے ہوں گے کیونکہ نوجوان سوچتا ہے کہ اگر مجھے نوکری دے گا تو وہ انڈیا بلوک دے گا اگر مہنگائی کم کرے گا تو وہ انڈیا بلوک کرے گا بی جے پی صرف ہندو مسلم کو لڑانے میں لگے ہوئی ہے ہمارا اسلام ہمارا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری سے چلو کبھی ہمارے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے مذہب کو بری طرح سے دیکھو کبھی ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم کہ مسلمان کبھی بھی کسی ماں کا کسی بہن کا منگل سوتر چھینے گا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کبھی اسلام کو سمجھتا نہیں ہے میں بھی مسلمان ہوں مگر میرے قرآن نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ دوسرے سے نفرت کرتا میں اتنا ہی ہندو سے محبت کرتا ہوں جتا میں سکھ سے مسلمان سے محبت کرتا ہوں کانگریس کے مینیفیسٹوں میں نیاے پتر میں وعدے اور بھی ہیں کانگریس کے بڑے وعدوں میں سے ایک ہے کرشی کے کشتر میں کسانوں کی کرز مافیو اور دوسرا بڑا وعدہ ہے نیونتم سمرتن مول کو لے کر گیرنٹی دینے والا کانو کانگریس کے ان دونوں وعدوں کو کافی اثردار مانا جا رہا حالانکہ ان بادوں کا پارٹی کے ووٹ پرسنٹ پر کتنا اثر پڑے گا یہ کہنا مشکل لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ کانگریس کا گھوشنا پتر ہندو اور مسلمان کے لڑائی میں بھی فستہ دکھ رہا راجنیتک جانکار مانتے ہیں کہ پارٹیوں کے گھوشنا پتر کا اثر بوٹنگ کے میدان پر کم ہی ہوتا ہے جنتہ پی ایم کے چہرے پارٹی اور کینڈیڈیٹ کے نام پر اپنا فیصلہ چندتی اور ان تمام کسوٹیوں پر فلحال بی جے پی ہی گھری اترتی نظر آ رہی اس پر سے جس طرح پی ایم موڈی کانگریس کے نیائے پتر کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے اس نے کانگریس کو نشید طور پر پریشان کرنا شروع کر دیا ہوگا بیورو ریپورٹ نیوز 24